اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اس پر گفتگو کریں گے اور یہ حضرت علیہ السلام کو ملا تھا علیہ السلام نے جب مراتب نبوت کو تیہ کرنا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ نام ان کو علقاء فرمایا اور انہوں نے بکسرت اس نام کے جگہ ورد کیا جس کے نتجے میں نبوت کے مراتب بھی تکمیل ہوئی اور جب وہ ملائکہ ان کے لئے مسخر ہو گئے جو موجزات کی تکمیل کرتے تھے بڑا عجیب و غریب نام ہے جیسے اس میں حلیمی کے عنوان سے دعوت حلیمی کہلاتا ہے اور حلیم آپ جانتے ہیں کہ بردبار متحمل کو کہتے ہیں اور تحمل بردباری بہت بڑا وصفہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے بڑھ کر کوئی بردبار متحمل نہیں ہے یہ نام یہ ہے کہ یا حلیم زلاناتی فلا یعادلو شیم من خلقہ یا حلیم اے بردبار ذات اے مہربانی کرنے والی ذات کہ تیری مخلوق میں سے کوئی بھی تیرے برابر کی حلم اور بردباری رکھتا نہیں ہے جیسی حلم اور بردباری تیری ہے ایسی حلم اور بردباری کسی کے پاس نہیں ہے یہ نام جمالی ہے کیفیت کی اعتبار سے جمالی ہے اور اس کا نساب دو لاکھ دس ہزار ہے اگر کوئی دو لاکھ دس ہزار مرتبہ اس کی جائعوز کا پورا ورد کر لیتا ہے تو اس کا نساب پورا ہو جائے گا تو اس کی تاثیرات انوارات اس کو حاصل ہو جاتے ہیں پہ مختلف مقاصد کے لیے جب پڑے گا تو اس کے منافع حاصل ہوں گے اس کا جو ایک نفع یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ فرزند آدم یعنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیتری ضروریت اور اولاد ہے بھلے مومن ہو بھلے کافر ہو وہ اس کی موتی اور فرما بردار اور تابع دار ہو جائے اس میں اس کی زبردست تاثیر ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ایک ہزار مرتبہ تو بیٹھ کر پڑھنا کسی مقام پر اور خلوت و تنہائی میں بیٹھ کر پڑھنا ہے اول آخر جو ہے ایک مرد صورت و فاتحہ بسم اللہ ملا کے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الحمداللہ الرحمن الرحل آمین آمین تک اول میں اور آخر میں بڑھنا ہے بیچ میں ہزار مرتبہ اس کا ورد کرنا ہے اس کے علاوہ چلتے پھر دیں جب بھی یاد ہے اسی کا ورد رکھنا ہے بس یہ ایسی زبردست اس کے اندر تاثیر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے گوہ ہے کہ وہ فرزند آدم کو ان کا موتی کر دیتے مومن ہو کافر ہو یہ میں کہ کافر اس کا موتی فرما بردار ہوگا اس کی بات کی تابع داری کرے گا اگر اس کو عقائد حقا کی طرف دعوت دے گا تو اس کو قبول کرے گا تو کہا کہ اگر کوئی اس دعوت تملیغ کا ذریعہ بنا لے اور یہ تاثیر حاصل کر لے تو جگہ جگہ اللہ کے نام لینے والے پیدا کر سکتا ہے تو اس میں تاثیر ہے اور دوسری تاثیر اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کا عاشق ہے اس سے یعنی محبت کرتا ہے اس پر جان فریفتہ کرتا ہے لیکن اس کو اس کی طرف توجہ نہیں ہے یا ہے تو بس یہ خرامہ خرامہ ہلکی پھلکی ہے اب یہ چاہتا ہے کہ یہ میرا جو معشوق ہے یہ میرا عاشق ہو جائے یا مجھ سے محبت کرنے لگے میں تو کرتا ہوں لیکن یہ توجہ نہیں کرتا اس کا طریقہ یہ کہ یہی نام یہی نام اس کو جب بھی وہ ملے تو اس کو جے اس کے اوپر پھونکے یا یہ کہ کسی ایسی چیز پر دم کریں جس کو وہ سونگے خوشبو پر دم کر کے لے گئے آج کل بڑا اچھا یہ ایئر فریشنر ہوتا ہے اس کے سراغ پر دم کر لیا پھلا دیا اب وہ جیسے آیا وہ سونگے گا یا یہ کہ اس کے کھانے پینے کے چیز کے اوپر دم کریں صرف گیارت مرتبہ دم کرنا ہے یا حلیمو زلاناتی فلا یعادل شم من خلقی یا حلیمو تو یہ گیارہ مرتبہ اس کے اوپر پھونکنا اول آخر سورہ فاتحہ کے ساتھ بس اور وہ اس کو سونگا دینا یا اس کو کھلا دینا بچ چند دن کے بعد ہی آپ اس کی تحصیر دیکھیں گے ویسے میکسیمم ٹوئنٹی ون ڈیز ہے لیکن اس سے پہلی آپ دیکھیں گے وہ معشوق آپ کا عاشق ہو گیا ہے آپ کے بغیر اس کا جی نہیں لگتا ہر وقت آپ کا نمبر تھا اب اگر ایسی صورتحال ہے کہ وہ محبوب بہت دور ہے اور اس کو کھلانا بھی ممکن نہیں سونگانا بھی ممکن نہیں تو کیا کریں تو پھر ایک سادہ کاغذ جو وائٹ کاغذ بغیر لکیر کا اس سادہ کاغذ کے اوپر آپ اس نام کو لکھیں کالی روشنائی کے ساتھ یہ لکھنے کے بعد اگر چاہیں تو مزید توجہ تعم کرنے کے اس کا نام بھی لکھ دینے چاہیں پہلے فلا بن فلا میں اس کا نام لکھنا ہے اور دوسرے فلا بن فلا میں اپنا نام لکھنا ہے یہ نام لکھ کے اس کو لپیٹ کے کسی ایسی جگہ درخت میں یا ہوا میں اپنے گھر کے قریب لٹکا دے کہ ہوا سے ہیلے ہوا سے ہیلے تو نتیجہ یہ ہے کہ اس کی تاثیر اللہ تمارک و تعالی اس تک پہنچائیں گے نتیجہ یہ ہے کہ وہ معشوق آپ کا عاشق ہو جائے بہت زبردست تاثیر ہے اور یہ کسی بھی جائز محبت کے لئے کیا جا سکتا ہے میاں بیوی کی محبت ہے بین بھائی کی محبت ہے اولاد ماں باپ کی محبت ہے جائز محبت دوستوں کی ہے جائز محبت ناجائز محبت کے لئے کرے گا تو رجت کا ذمہ دار خود ہوگا اگر اس کا رجت ہو گئی تو اس کے رجت بڑی خطرناک ہے اس سے ناجائز محبت کے حصول کے لئے ایسا نہ کرے ہاں جائز محبت کے لئے کرے تو انشاءاللہ زبردست تاثیر اس کے ادر اور ایک تاثیر بڑی زبردست ہے کہ اگر آپ کی کوئی چیز گھوم ہو گئی یا کوئی آدمی گھوم ہو گیا اس کا سراغ نہیں لگ رہا سارے سورس آپ کی جو استعمال کر دی ہے کوئی کہ آپ نے جو سیکورٹی ادارے پولیس یہ وہ سب کو تلاش میں لگا دیا خبری نہیں مل رہی کہ مر گیا ہے زندہ ہے کہاں چلا گیا کیسے ہو گیا کیا کریں یہی نام ایک مجلس میں بیٹھ کے سیون تھاؤزنڈ سات ہزار مردمہ پڑھنا ہے اول آخر وہی ایک مردمہ سور و فاتحہ تو جناب سات ہزار مردمہ اکیلہ آدمی پڑھے تو بہتر ہے لیکن اگر اکیلے کے لئے مشکل ہے تو اسی آدمی یا اس چیز سے ریلیٹ جو لوگ ہیں تو وہی لوگ جب بیٹھ کے جو پانچ دس لوگ پڑھ کے سات ہزار پڑھ کے دعا کر لیں اور یہ جو ہے وہ ایک ہی دفعہ اول تو کرنا کافی ہوگا پر یہ سات دن تک کرنا ہے نتیجہ یہ ہے کہ اب کیسی بھی چیز جو گم ہوئی ہوئی ہے یا آدمی گم ہوئی اس کا سراغ لگ جائے گا اول تو وہ مل جائے گا اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا حاصل پیش ہے تو آپ کو ساری اطلاعات مل جائیں گی کہ فلا بندہ فلا جگہ تھا اور یہ یہ واقعات پیش آئے ہیں یہ اس کے اندر تاثیر ہے اور ایک تاثیر یہ ہے کہ ناموں کی رجت ہو جاتی ہے ناموں کی رجت کا مطلب جب انسان کوئی نام پڑھتا ہے کوئی ذکر اذکار کرتا ہے اگر وہ مقصد اس کا کوئی ناجائز ہے مثلا جیسے ناجائز محبت کے لئے اس نے کسی نے کوئی چیز کی اب اس نام کی رجت یعنی اس کا گوہ ہے کہ نیگٹیو ایمپیکٹ پڑھتا بندے پہ اور وہ انسان کے لئے تباہ کن ہے تو انسان اگر اپنے عوراد و وضائف کے اندر اس قسم کی نیگٹیو ایمپیکٹ سے بچنا چاہتا ہے اس کے لئے اس میں بڑی زبردست تاثیر تین سو ساڑھ دفعہ پڑھنا یہ تین سو ساڑھ دفعہ روز پڑھنا ہے اول آخر جو ہے وہ ایک مرد فاتح کے ساتھ اور دعا کر لینی ہے کہ جتنے بھی میں وضائف کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اس کا رجت مجھے طرف نہ ہو کوئی مجھ پر اس کے نیگٹیو ایمپیکٹ نہ پڑے کہ مجھے یا میری نسروں کو انسان پہنچے اس میں پناہ مانگتی ہوں اس نیے سے وہ یہ کر لیا کرے تو کسی بھی نام کا نیگٹیو ایمپیکٹ یعنی رجت اس پر نہیں ہوگی یہ سیف اور سونڈ ہو جائے گا اور ایک تاثیر بڑی زبردست ہے کہ مقام توحید کی حقیقت چاہتا ہے اللہ کی توحید ہے اس کی حقیقت کیا ہے آج ہم اللہ کو ایک تو مانتے ہیں کہتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں اللہ کی نہیں مانتے ہیں یہ تو توحید نہ ہوئی ہم سبان سے آپ کہیں اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے ہیں تو مطلب مقام توحید اس کا مطلب آپ کو ملا رہی ہے تو مقام توحید کے حقائق اسرار آپ پر کھل جائے اور آپ اللہ کی یکتائی کی شان پا جائیں اور یہ اصل میں ولایت و معرفت اور صدیقین کے مقام کی حقیقت ہی ہے اللہ کی یقتائی کی حقیقت مل جاتی وہ جو یقتائی کی حقیقت ملتی ہے پھر ساری کائنات حیچ ہو جاتی ہے یہ جو شان ہے یہ پھر وہ یہ ہے کہ خالف دن پر بیٹھ کے انسان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے عرش الہ کے سائر میں بیٹھا ہوں یہ شان ملتی ہے وہ اگر حاصل کرنا چاہتا ہے تو پچاس ہزار پڑھنے کا اس کا وردہ ہے پچاس دن تک پچاس ہزار پڑھنا ہے ففٹی تھاؤزن اب پچاس اکیلا بھی پڑھ سکتا ہے اگر چاہتا ہے دوستوں کا گروپ ہے وہ سارا ہی کٹھا پڑھنا چاہتا ہے یا گھر کے خاندان کے پچاس لوگ چاہتے ہیں ہم پچاس ہزار پڑھتے ہیں بھئی پچاس دن کے اندر ہر ایک کو بلکہ اس کی تاثیر نسلوں میں بھی جائے گی ان کو مقام توحید نصیب ہو جائے گا اب انشاءاللہ وہ کی در گمراہ ہونے والے نہیں ہیں اب اللہ تبارک وطالعہ ان کی انگلی پکڑ کے جنت تک پہنچائیں گے یہ وہ شان ہے تو گا کہ یہ اس کی زبردست تاثیر کہ اللہ کا مقام توحید ان پر جو اس کے اسرار و رموز کے ساتھ کھل جاتا ہے اس سے انسان جا آگے ترقی کرتا ہے سبحان اللہ حضرت جو جو میں نے سنا ابھی اب میرا دل یہ چاہ رہا ہے سارا پروگرام اسی کے اوپر کیونکہ جو باتیں آپ نے جو میں نے چند لحان لکھیں اگر میں ان کو آپ سے جاننا چاہوں مزید تو یہ پروگرام گزر جائے گا بڑی اسانی کے ساتھ لیکن پھر بھی میں کچھ نہ کچھ ضرور کہوں گا اس سلسلے میں کہ ایک تو یہ کہ فرزند آدم کو اپنا موتی کر لینا یعنی irrespective of who ever it is کوئی بھی ہو صرف اس کے لیے اور کیا آپ نے فرمایا کہ ایک ہزار دفعہ ایک ہزار دفعہ کی بات ہے یہ میں نے نہیں لکھا کہ یہ کتنے دن تک کرنا ہے لیکن آپ نے شاید یہ کہا کہ چلتے پھرتے اس کو پڑھتے رہے ٹھیک ہے تو ایک تو یہ یہ بڑی بات ہو گئی اور جو آپ نے کہا کہ عاشق کی جو بات تھی میں نے جو یہاں لکھا وہ بچے آپ کے پاس کالیں آتی ہیں کہ بچہ گھر نہیں آتا بات نہیں کرتا ماں کالیں کرتی ہیں کہ کیا کریں ہم اپنے بچے کو واپس لائیں وہ کسی کے چکر میں فز گیا وغیرہ وغیرہ تو بچوں کے لیے کتنی کارامت بات ہے ماں باپ کے لیے اسی طرح میاں بیوی کے جو جھگڑیں ہیں ان کے لیے کتنی کارامت بات ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اور وہ بھی کوئی زیادہ دن کی بات نہیں یہ کس دن کی بات ہے اور پھر آپ نے تو تعویز ہی بتا دیا حضرت اس تعویز کو حاصل کرنے کی لوگ ہزاروں ڈالر لے لیتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ آپ دیکھیں نا سوشل میڈیا پہ کیا حال ہوا ہے یوٹیوب پہ دیکھیں اسی کے پیسے کتنے لے لیتے ہیں کہ جی آشک اور معشوق اور یہ اس قسم کی جو بات ہیں محبوب قدموں میں محبوب قدموں میں دیکھیں نا یہ محبوب قدموں میں آپ نے چند ایک منٹ میں یہاں ڈال دیا جس نے صحیح سن لیا جو بار بار اس کو سنے گا اور لکھ لے گا اور یہ کاغذ پہ یہ تجربہ ہے میں جب دیتا ہوں جب محبوب قدموں میں قدموں میں تو قدموں کے عنوان کو اچھا نہیں سمجھتا محبوب آنکھوں پہ محبوب آنکھوں پہ محبوب آ جاتا تو محبوب آ کے مجھے کہتا کہ میں پتہ نہیں کیا وہ میں آگیا ایسے واقعات ہیں ایسے واقعات ہیں اس کی اتنی تاثیر ماشاءاللہ تو یہ باتیں ہیں پھر آپ نے جو چیز گم ہونے والی جو بات کی میں نے اس میں یہ سوچا کہ پاکستان میں اور دنیا میں دن رات بچے آخواہ ہوتے ہیں تو ان کے لئے یہ استعمال کریں کہ بچہ کہاں گیا کون لے گیا ٹھیک ہے تو تو اس کے لئے اور پھر یہ کہ یہ جو توحید کی حقیقت جو آپ نے بات کی حضرت یہ تو میں نے سوال لکھا ہوا ہے شبے کے ازالے کے لئے یہ آپ نے پہلے ہی کہہ دیا تو میں یہاں لکھ کے لائیا تھا کہ مطلب خیر جب وقت آئے گا بات کریں گے جب شبے کے ازالہ تو توحید کی حقیقت جاننے کے لئے یہ تو ہمارے سوالات ہیں آج کے بچوں کو سب کے سوالات یہ ہی ہیں کہ وہ جاننا چاہتے ہیں تو اور یہ یہ ایک بات پھر میں ایک چیز اور آخری سوال کروں گا سلسلے میں آپ نے شروع میں فرمایا کہ اس کا نساب جو ہے وہ دو لاکھ دس ہزار ہے اچھا اور آپ یہ ہمیشہ ہر نام کے ساتھ یہ ہمیشہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس کا نساب یہ ہے تو نساب کا جو مطلب ہے کہ اگر کوئی چیز شروع کریں تو پہلے نساب کریں یا صرف نساب کر لیں اور باقی چیز چھوڑ دیں اچھا سوال کیا آپ نے اس میں ایسا ہے کہ اگر نساب کر لیا اول تو آمل نے نساب کیا ہوتا مثلا میں ہوں جو بتا رہا ہوں میں نے نساب کر لیا کر کے اب میں نے پڑھنے کی اجازت دے دی دس دفعہ پڑھ لو وہ اپنی تاثیر وہی دکھائے گا جو میری ہے یہ ہوتا ہے لیکن اگر ایک شخص جس سے یہ سنا ناظرین میں سے وہ چاہتا ہے نہیں میں خود اپنا نساب دو لاکھ دازار پہلے پورا کرتا ہوں تو دو لاکھ دازار پہلے پورا کر لے کرنے کے بعد اب ان مقاصد کے لئے ان کو استعمال کرے تو تیر بہہدف فوراں کام ہوگا یہ ہوتا ہے تو بہتر ہے کہ نساب کر لیں تیر بہہدف ہو جاتا ہے عامل والی تاثیر پیدا ہو جاتی ہیں لیکن اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا too much لگتا ہے تو میں چونکہ اجازت دے رہا ہوں لیکن میری اجازت پڑھ لے گا سو دفعہ پچاس دفعہ اس کو وہی تاثیر مل جاتی ہے یہ مطلب ہے تو آپ نے تو آسان کام کر سب کے لئے معاملہ ساہم کرتا حضرت میں کیا کہوں میں نے تو بہت کچھ کہہ دیا دل تو اور بھی بہت کچھ ہے اس پر بات کرنے کا انشاءاللہ اور باتیں کریں گے